پھر یہ چیزیں یہ معاملات چاہے یہ ڈسٹرگ ہوتے ہیں کیوں وہ جو سائدان بلے بھی مومنٹ کریں نہ کریں انٹرفیر نہ کریں کریں نہ کریں یہ ان کے مرضی ہے لیکن ان کا رانہ ان کا آپ کے قریب ہونا یہ ایک باعث برکت بات ہے چلیں کچھ دوریاں بھی ہوتی ہیں کچھ مجبوریاں بھی انسان کی ہیں اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کرتے لیکن جو ایک اندر ایک جذبہ اعتراب کا ایک جذبہ محبت کا اس کو رسپیکٹ دینا چاہے میرا خیالہ بنتا ہے ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں ہو سکتا ہے آپ نہ کریں اور یہ میں نے بھی اپنی لائف میں کچھ ایسے بزرگوں سے یا ایسے بڑے افراد کے ساتھ یہ رانہ لگایا اور دوستی لگائی ہوئی ہے یقین کریں کہ جب ان کی محفل میں آپ لسنر بن کر بیٹھتے ہیں نا کہ جی مجھے کچھ حاصل کرتا ہے اور آپ کا کنسیور اور رسیور اون ہوتا ہے ایسا آپ کو میٹینئر ملتا ہے ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملتی ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں جو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے ہیں جو آپ زندی کے اتنا ٹائم گزارنے کے بعد بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں لیکن کیا چیز ہے اٹینشن کے ساتھ آپ بیٹھیں اٹینشن کے ساتھ میں بیٹھیں کہ یار یہ بابا جی بیگن ہے یہ پتہ نہیں کب اٹھیں گے یہ تو دماغ کھا رہے ہیں نہیں وہ دماغ نہیں کھا رہے ہیں وہ تو بھائی نواز رہے ہیں آپ کو اگر آپ سمجھیں تو یہ اپنے اپنے کنسیونگ کی اور ریسیونگ کی بات ہوتی ہے تو جن جو جو افراد اس چیز کو ڈنائے کرتے ہیں کہ جی اب ایج اور عموم بل یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ اب عمر کا ایک قصہ ہو گیا جی اور وہ چل پھر نہیں سکتے جی اب تھوڑا سا زیادہ جی ٹائم لگتا ہم کو چلنے میں پھرنے میں اپنی ذات کے اندر دیکھا جائے کہ ہمارے اندر یہ بڑا کا جو ہے یہ کتنے پرسنٹ ہے پانی تو ہم اٹھ کر نہیں پی سکتے وہ تو پھر بھی جو ساٹھ یا ستر کا افراد ہیں چلیں ان کے اندر اتنی مومنٹ اتنی ارکر ضرور ہے کہ اٹھ کر نماز کی طرف بھی چلے جاتے ہیں نہیں ہوتا ہے اور موسٹلی مساجد کی طرف اگر آپ چاہتے ہیں ینگسٹر کی تعداد کم ہوتی ہے بڑے جو افراد ان کی زیادہ ہوتی ہے یہ کیا ہے یہ انرجی ہے ایک اس انرجی کو حاصل کرنا چاہ یہ سب کو جو جو کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں اور جو بھلے نہیں یہ تو بڑے فراد ہیں بھی ان کو کیا پتا ہے اس چیز کا یہ نہیں جانتے ہیں چیزوں کو نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک ایسا اور سبجیکٹ ہے یہ کیسی کہانی ہے آپ کی بھی میری بھی اگر ہم پروپر اس امیجن کرنے اس لفظ کو بڑے کو کہ بڑا کیا ہے اور کس دور کے بعد وہ بڑا ہوا اور اس کے چیلے کی جو لکیریں ہیں اس کا جو اندازہ گفتگو ہے یا اس کے اگر کیا کرتے ہیں اس کو بات کرنے کا جو انداز ہے تو اس کے اندر سچائی کتنی ہے وہ ایک چیز بتائے گا اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ بات ذہن میں رکھے گا تو معاشرہ جو چلتا ہے وہ انہی بوروں کی بڑے سے چلتا ہے انہی بوروں کی قول اقوال یہ کئی بھی باتیں سچی ہوتی ہیں کہ یہ ان کے وہ تجربے ہیں انہوں نے کوئی اول 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 نہیں پڑا ہوتا ہے کوئی انہوں نے پی ایچ ڈی نہیں کی ہوتی ہے یہ سب سے بڑا انسٹیٹوشن سب سے بڑا ان کا استاد سب سے بڑا ہے ان کا ٹیچر وہ عمر اور یہ زبانہ اور جن کے سپیشلی کیونکہ پرٹیشن والا اس ہے ہمارا اس ملکہ تو جن کے بزرگ یا افراد حیات ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کریں آپ کہ بیفور پرٹیشن کے حالات ہے کس رہا ہم لوگ مائیگریٹ کر کے یہاں ہے کیا اس کے اندر پہنچنی جو خدا رہ جانتا ہے کہ جذبہ آپ کا بدار ہوگا کہ اتنی سیکریفائز کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہنچیں جب اس چیز کو سمجھ لیں گے پھر احساس بھی ہوگا کہ یہ میرا پاکستان ہے ابھی تم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ بڑوں نے قربانی دی یا انہوں نے قربانی دی تو یہ جو لفظ بڑا یا بڑھاپا اس کو دونوں حساب سے در اپنے اندر چیک انگینا ضرور کیجئے گا کہ آپ بڑے ہیں یا وہ بڑے ہیں آپ کٹ رہے ہیں یا وہ کٹا رہے ہیں آپ کو یہ صرف ایک انڈرسٹین کرنی کی بات ہے جیسی اس بات کو انڈرسٹین کریں گے جیسی اس چیز کو آپ سمجھنا شروع کریں گے آپ کے اندر یہ چیز ہوگی ختم یہ نیگیٹیف ایک سوچ ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آج آپ ان کو اگنور کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہیں میں تو کہتا ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ افراد جو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھتے ہیں وانا وہ اس کیلئے یہاں پہ جو ہے نا اب اسرائیل بہت چکر لگانا شروع ہو گئی وہ اتنا موقع نہیں دیتا بس کسی کے چار بچے ہیں چھ بچے ہیں آٹھ بچے ہیں چلو جی فارق لے جو بھی بہت کم سیلیکٹڈ کوئی رب کی خاص رحمت ہو ان افراد پر کہ وہ جناب دادا بھی بنتے ہیں نانا بھی بنتے ہیں ایسے لیمٹیڈ لوگ ہوتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا اور یہ خوش نصیبی اللہ تعالیٰ کی تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈے ان کے ساتھ یرانہ لگائیں دوستی لگائیں ان کو سمجھیں اور خزان ہے ان کے پاس پتہ انگریزی کی بات ہے old is gold اس طرح کر کے کچھ ہوتا ہے تو یہ جتنی ان کے پاس ہسٹری ہیں جتنی ان کے پاس دولتے ہیں نیمتے ہیں اور جانا تو خالی آتا نا تو خالی کر دیں گے ان کو تو فائدہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے بات جاری رہے گی دیکھتے ہیں کون ہے السلام علیکم جناب السلام علیکم وآلیکم السلام عبداللہ آپ کیسے ہیں سر شکر ہے میرے رب پاس پس رہے ہیں آباد رہے ہیں آپ کی جو خدمات ہیں آپ کی جو تجربے ہیں اور جو جسے نواب سے اس کو اللہ آپ کو حجر دے میں آپ سے یہ آج کرنا داتا ہوں آپ کے آج تل کی نسل کو اگر ہم سمجھانے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے تجربے سے کچھ سیکھو کچھ حاصل کرو تو وہ کہتے ہیں آپ پر کیا تجربے ہم انٹرنیت کا ایک بٹن دباتے ہم سو سال پیسے چلے جاتے ہیں انٹرنیت کا ایک بٹن دباتے ہم سو سال آگے چلے جاتے ہیں اور ہات میں تھوکرے تھا تھا کہ جو سبک سیکھا ہمیں بغیر تھوکر کھائے ہم سیکھ لیتے تو ذرا اس کا فرق بتائیں اس تجربے سے کیا حاصل ہوتا ان کو یہ تجربے جو انسان حاصل کرتا اپنی اوڑ سے دوروں کے کیا پھارکے بچوں کو ذرا سنگی اب ایک کل بتاتے ہیں جی بہت شکریہ بہت شکریہ انٹرنیت لفظ تو بڑا اچھا ہے بڑا خوبصورت ہے نیٹ جال کو بھی کہتے ہیں یعنی ایک ایسا جال جس کے اندر آپ فستے جاتے ہیں جس میں آپ بڑا پہ کی طرف جارے ہیں لاؤر پن آپ کے اندر آ رہے ہیں کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے جیسے ایک بڑا شخص بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے اب اس کو نظام ہی تو چلا گئی ہے ان کو کام آیا تو آپ اٹھ کر فون سننے بقی دو چار چھے گھنٹے کے لیے اس انٹرنیٹ نے آپ کو لاغر یا بڑا کر دیا یہ جو تھیوریکل انفرمیشن اور پریکٹیکل انفرمیشن اس میں زمین اسمان کا فرق ہے ایک تھیوریکل انفرمیشن ہے کہ آپ نیٹ کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہاں سے اسلامباد ون تھاؤزنڈ کلومیٹر دور ہے اس کے اندر یہی اسٹیشن ہیں بس یہ تھیوریکل انفرمیشن تک آپ راتے ہیں پریکٹیکل جب آپ نکلتے ہیں اونچ نہیں کہیں روڈ خراب ہے کہیں سڑ خراب ہے کہیں بارش ہے کہیں آدھی ہے کہیں طفان ہے یہ جو افراد ہیں جو اس ایج میں پہنچے ہوئے ہیں ان کے پاس یہ میٹیریل ہے یہ بتائیں گے کہ بیٹا یہاں پر جمپ آئے گا یہ بات ذہن میں رکھے گا وہ انٹرنیٹ نہیں آپ کو بتائے گا یہ اپنے ذہن میں رکھیں کیوں پریکٹیکل انہوں نے زندگی دیکھی ہے پریکٹیکل انہوں نے مشاہدہ کیا ہوئے اور پریکٹیکل اونچ نہیں دیکھی ہوئے زندگی کی ہے ریالیٹی دیکھی ہے بھوک دیکھی ہوئے تنگ دستی دیکھی ہوئے ان لوگوں نے خوشی کا پہلو بھی دیکھا ہے غرم کا پہلو بھی دیکھا ہے یہ وہ لوگ ہیں ہم نے یہاں آپ نے کیا دیکھے ہم تو گولنگ سپون لے کر پیدا ہوں ہمیں ہر چیز اویلیبیلیٹی تھی گیاز ہمیں ملی بجلی ہمیں ملی بلے لوڈ شیڈنگ ہے جس دور میں یہ افراد تھے اس زمانے میں برقے گیس کم تھی یا سلنڈر ہوتے تھے یا کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے شاہر وہ دیکھیں ہو جن کا کوئی کنجاب سے یا کربی پاکستان کے کچھ ایریاں ایسے ہیں جہاں پر گیس نہیں ہیں تو انہوں نے جناب وہ لکڑیوں سے یا اس زمانے میں جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی دھاگے والا کوئی چولا آئی تینک آتا تھا وہ بھی بڑی محمد ہوتی تھی جی یہ چیز سائی یہ کیا چیزیں ہیں تو یہ تجربے کی بات ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کچھ تعلق آپ بنائیں یا بھولے افراد کو اپنے ذہنے کے ساتھ لگائیں لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ زندگی کے کسی مور پر پڑ جائیں گے یا ہینگ ہو جائیں گے وہاں پہ صرف ایک چیز بچاتی ہے ایک طرف کی رحمت دوسرا ان بزرگوں کے تجربات بچاتے ہیں کہ اب چندہ یا بیٹا یا جو بھی ہے آپ اس فیز سے اس طرح نکلے کیوں؟ انہوں نے وہ دور دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ فیزز دیکھے ہوئے ہوتا ہیں لیکن ہم اس چیز سے مبررہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بہت پتا ہے آپ کو کیا پتہ لیے آپ نے تو بڑی ساتھگی سے زندگی اپنی مزار دی ہے آپ کے زمانے میں تو کیبل نہیں تھی آپ کے زمانے میں تو یہ نہیں تھا لیکن یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ان کے جو زمانے میں بیسک چیزیں تھی ریل چیزیں جو لن کرنے والے تھی وہ ہیومینٹی تھی بندوں کو پہچان کرنے والی چیزیں تھی آج آپ ہزاروں لوگوں کو جانتے ہوں گے لاکھوں لوگوں کو جانتے ہوں گے لیکن پہچانتے نہیں ہیں یہ بات ذہن میں رکھئے گا ایک ہوتا ہے جاننا ایک ہوتا ہے پہچاننا ہے رب بہت کم لوگوں کو پہچان دیتا ہے اور پہچان اس وقت آتی ہے جب آپ کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے جب آپ ففٹی پلس سکسٹی پلس اس ایج پر ہوتے ہیں کیوں وہ رب بہت آپ کو پہچان دینا شروع کر رہے ہیں پہل آپ صرف جانتے ہیں یہ ایسے ہے ایسے بات کو جاری رکھیں یہ کالر ہے السلام علیکم جناب کیا سی ہے جی اللہ تعالی کا شکر ہے جی مجھے آپ کی پہتانا چینے جب کو آپ آدھے تھے تو میں سبک سے آپ کو شوں مینے مجھے اور آگیا میں آپ کی بہت ہی بہت ہی باتیں پی چنگیں مجھے بہت کشیوں کی بہت کچھیں جی جی ترک کشیر بیے گی بہتی جی تو میں جکھے معاگ آپ کی اتنی نیزت بڑھوں کی ہی ہی رسپیکٹ اتنا ہی تیار کرتی ہیں کیونکہ آپ بہت ہی نا میں اتنا ہی تیار کرتی ہیں بڑھوں کو بس یہ اچھی بات ہے نا جی یہ آپ ان کو نہیں تیار کرتی یہ اپنے آپ کے ساتھ تیار کرتی اس کا حجر رب نے دینا ہے آپ کو بالکل دی میرے بارد کو پیارے ہوگئے جی 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 میرے بارد کو پیارے ہوگئے آپ کو جاتے ہیں آپ جاتے ہیں جو آپ میں میرے جمدگی میں آئے گے جاتے ہیں جو ہمارے ریعے دنوں کے جو ملنے والے ان نہیں ملنے والے جی اللہم برلہ میں جب بات ہی ہوتی ہے تو میں گزروں کو بہت ہوں جاو نہیں حاول ہوں جا چک ہی بلکل اچھی بات ہے جی اچھی سارے دعا جوا جاتی ہی ہوتی ہے اس میں بے تسٹلے ہی ہوتی ہے بلکل یہ بات فیکٹ ہے جی اس میں کوشک والی بات نہیں ہے اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ میرے بچوں نے بھی میری گئی کولیتیز آئیں میرے حسن جو ہنو بھی مانشہ رہتے باپ سے بڑھوں کی حضرت کرنے والے کو باپ سے باپ مراد سیری سی باپ ہے میری بڑی بچی کا بڑھ بہت مکر ہے اچھا اللہ کاکن کی پریشانیہ ختم کرے ٹھیک ہے جی اور کچھ کہنا چاہیں گی بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا جی ناظرین اب اس کو تھوہ سام دوسرے پہلو کی طرف لے جاتے ہیں بات کو بات کرتا ہے انسان بات کے اندر سے کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے جس سے ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے جو جو افراد نے یہ چیز سمجھ کر بڑے سے درگزر کرنا شروع کر دیا یا اگنور کرنا شروع کر دیا ان کو آج میسیج ہے اگر وہ سمجھیں میسیج کیا ہے جو کرنی وہ تو بڑھنی ہے یہ ہم سکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں آج بھی یہی میتھرڈ ہے لیکن اگر ہم پریکٹیکل کریں تو وہ چیزیں ہمیں سمجھنا آئیں گی ادروائس نہیں دل کی گرائی سے ایک دفعہ اندر ایک کنیکشن ضرور بحال کریں پیرنٹس اگر آپ کے نہیں ہیں تو اس کا ازالہ ادھ گر کے ان افراد کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان کے ساتھ گونسلنگ کریں ان کا حصہ ہے ان کا حق ہے بیٹھیں ان کے ساتھ بلے پانچ کن کے لیے دس کن کے لیے اور کچھ نہیں ایک خوبصورت سمائل ہی دے رہے ہیں آپ اس سمائل سے ہی ہو سکتا ہے آپ کا کام بن جائے میں نے بلکہ آپ لوگوں نے بھی شادی بیعوں میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی گھر کے بڑے فراد آتے ہیں تو لیڈیز آتی ہیں سر پر ہاتھ رکھواتی ہیں بزرگوں سے جو ایجیڈ ہیں یہ ہاتھ جو بزار تیسے رکھا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے پتہ نہیں اس کے اندر سے کتنی ایک پوزیٹیف انرجی کتنی دعائیں اور کتنی ایک رسپیکٹ سب سے بڑی بات یہ رسپیکٹ کہ ایک بڑا افراد یا ایک بڑی خاندان کی یہ جو بڑے افراد ہوتے ہیں یہ بڑے خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ نشانیوں ہیں اس نسل کی ان نشانیوں کو جتنا آپ اویل کریں گے جتنا ان کی قریب رہیں گے آپ انجوائی کریں گے یہ بڑے میں رکھے گا کیونکہ سادہ ہوئی نہیں رہتا ہے